عمران خان کی حکومت کا دوسرا بڑا ڈزاسٹر شہزاد اکبر تھا یہ اخلاقی اور معاشی دونوں لحاظ سے کرپٹ انسان تھا اسٹیبلشمنٹ وزیر آزم کو بار بار شہزاد اکبر کے کارناموں کے بارے میں بتاتی رہی لیکن وزیر آزم کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی یہ ان ثبوتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ ایک بار جنرل باجوہ نے اپنا موبائل کھول کر وزیر آزم کو شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو بھی دکھا دی میں ریکارڈ ہو گئی وزیر آزم نے ثبوت کو بھی اگنور کر دیا وزیر آزم کو جب آخر میں احساس ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی شہزاد اکبر کو چوبیس جنوری دوہزار بائیس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یہ سترہ اپریل کو نئی حکومت کے ایک اہم اتحادی کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا لیکن اس کے کارناموں کی فصل پی ٹی آئی دس پندرہ سال تک کٹتی رہے گی اسٹیبلشمنٹ خاتون اول کے بارے میں بھی بار بار وزیر آزم کو متعلق کرتی رہی جنرل باجوا کی خاتون اول سے پہلی ملاقات وزیر آزم ہاؤس میں ہوئی تھی وزیر آزم نے حکومت سنبھالنے کے بعد وزیر آزم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا تھا اور یہ پی ایم ہاؤس میں ملیٹری سیکیٹری کے بنگلے میں رہتے تھے وزیر آزم نے آرمی چیف اور بیگم باجوا کو کھانے کی دعوت دی کھانے کی میز پر چار لوگ تھے عمران خان، جنرل باجوا، خاتون اول اور بیگم باجوا عمران خان نے میز پر بیٹھتے ہی حسب معمول کسی دوسرے کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیا جنرل باجوا بھی دائے بائے دیکھ کر کھانا کھانے لگے لیکن خاتون اول برکے میں تھی اور وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی جنرل باجوا نے ان سے کھانے کی درخواست کی تو خاتون اول نے جواب دیا میں بعد میں اپنے کمرے میں کھاؤں گی کھانے کے بعد وزیر آزم اور جنرل باجوا ڈرائنگ روم میں آ گئے اور دونوں خواتین زنانہ حصے میں چلی گئی واپسی پر رستے میں بیگم صاحبہ نے جنرل باجوا سے کہا اگر آپ وزیر آزم کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں جنرل باجوا نے تفصیل پوچھی لیکن بیگم صاحبہ نے اس موضوع پر مزید بات کرنے سے انکار کر دیا جنرل آسم منیر پچیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے یہ بھی وزیر آزم کو مختلف اوقات میں متعلق کرتے رہے یہ آخر میں وزیر آزم کے پاس ثبوت بھی لے کر گئے لیکن وزیر آزم نے ثبوت پر توجہ دینے کی بجائے ٹی جی آئی کی تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی وزیر آزم جنرل فیض حمید کو ڈی جی لگانا چاہتے تھے جنرل باجوہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی سر فوج میں افسر کچھ نہیں ہوتے ادارہ ہوتا ہے جنرل آسم شاندار افسر ہیں آپ کا فیصلہ درست نہیں مگر عمران خان نہیں مانے جنرل باجوہ ہر فورم پر کہتے ہیں فوج نے عمران خان کی محبت میں دو جرنیلوں کے امیج اور دو کے کریئر کی قربانی تھی یہ جنرلز کمر جعوید باجوہ آسم منیر فیض حمید اور فیصل لسیر ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کو جنرل آسم منیر کی آجزی پسند آگئی اور اسے اس نے وہاں پہنچا دیا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا حکومت کے زیادہ تر اہم فیصلے خاتون اول کرتی ہیں یہ اگر اجازت دیں گی تو وزیر آزم دوسرے ملک کا دورہ کریں گے اور یہ اگر وزیر آزم کو بلالیں گی تو یہ بیٹنگ سے اٹھ کر چلے جائیں گے وزیر آزم نے ساڑھے تین سالوں میں برطانیہ کا دورہ نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ خاتون اول نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان لندن جائیں اور اپنے بیٹوں سے ملاقات کریں اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار بڑی کوشش کر کے دوہزار اکیس میں برطانیہ سے وزیر آزم کا انویٹیشن منگوایا لیکن وزیر آزم نے یہ دورہ اچانک ملتبی کر دیا برطانیہ ہائی کمیشنر اس پر روحان سا ہو گیا یہ برطانیہ اور ہائی کمیشنر کی بے عزتی تھی جنرل باجوہ نے اسے کہا ایکسیلنسی وزیر آزم میرا باس ہے میں اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں وزیر آزم کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی مگر یہ نہیں مانے اور یوں برطانیہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ فیصلے خاتونیں اول کر رہی ہیں اور وزیر آزم ان کے زیر اثر ہیں جب وزیر آزم کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی تو ان کا جواب ہوتا تھا بشرا بی بی ایک متقی اور پرہیزگار خاتون ہیں یہ چھتیس چھتیس گھنٹے کا روزہ رکھتی ہیں اور بتانے والے ایک دوسرے کا مو دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے ایکسپوز بالکل جہاں پہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جو منیپلیشن تھی یا ان کی جو مداخلت تھی سیاست میں وہ تو ایکسپوز ہوئی چکی ہے اب اس میں کیا کولم کی بھی کیا ضرورت ہے لیکن ریاست مدینہ کے جو خلیفہ تھے وہ وہاں پہ جس سے خاتون نے اول ان کی حکومت چلا رہی تھی برطانیہ دورہ کرنے کی بقول جاوید چودری اجازت نہیں دی رہی تھی کیونکہ ان کے بچے وہاں پہ ہیں امراند خان کے وہ چاہتی تھی کہ وہاں پہ نہ جائیں وہ برطانیہ اور مختلف وہ جو پنجاب میں انہوں نے فرہ شہزادی اور گجر صاحب کا پورا بزدار کا نیٹورک کرپشن کا بنا رکھا تھا یہ اس سے تو پھر امراند خان صاحب بھی ایکسپوز ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور شہزاد اکبر جس کا کس ذکر بار بار انہوں نے انہوں نے کوئی ویڈیو بھی دکھائی سونا ایک جنرل باجوانے بقول انہوں نے کہا کہ وہ گاڑی میں اسلام آباد کی کسی چوہ کی اوپر گاڑی میں وہ کچھ اخلاق باختہ حرکتیں کر رہے تھے اور وہ ویڈیو بھی دکھائی گئی امران خان صاحب کو پھر بھی امران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کی اوپر تکیہ کیے کیے رکھا تھے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ شہباز شریف کو کسی سے سے اور ان کے بیٹوں کو ڈگ کے اندر رکھیں گے تو اینی وی میں تو یہ خلیفہ نے نہ صرف کچھ پر کوئی ایکشن لیا اپنی خاتون اول ان کی ان کی جو انہوں نے ایک آڈیو مبینہ آڈیو لیگ میں کہا تھا میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہے فراش ازادی اور نہ ہی انہوں نے جو باقی کرپشن ہو رہی تھی ان کی ناک کی نیچے اس کے اوپر کوئی اثر لیا تو انفورچنٹلی اس حمام میں بقول شائر سب نمگے ہیں پہلی تو یہ بات دوسری بات میں جاتے جاتے اب ہمارا وقت بہت کوئی ختم ہو رہا ہے میں رمائنڈ کریں میں صرف یہ کہوں گا کہ جنرل باجوا صاحب اور جنرل فیض صاحب آپ نے چھ سال جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے آپ کا ادارہ تو آپ کو بچائے گا پروٹیکٹ کرے گا وہ باقی آپ سیویلین تھوڑی ہیں کہ آپ کی کوئی حساب کتاب ہوگا کوئی کیس آئیں گے کوئی خاتے کھلیں گے کچھ بھی نہیں ہونا ہمیں پتا ہے یہاں بڑوں بڑوں کا کچھ نہیں ہو سگا تو آپ نے تو پھر میس ڈیمینرز کیے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈیشپ ہے کیا وہ اس سب سے سیکھ رہی ہے کیا میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر دھیان دیں یہ کولمز در حقیقت ان کو پڑھنے چاہیے اندر ہائی کمانڈ کو بھی میڈل کمانڈ کو بھی کہ کل کو یہ نہ ہو کہ آج سے تین سال بعد چار سال بعد اس طرح کی مزید انکشاف آتا ہے تو لوگوں کا جو رہا سہا ایک لیجیٹیمیسی اور ٹرسٹ ہے اپنی ریاست میں اپنی افواج میں اپنی بیروکرسی میں وہ بھی ختم ہو جائے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست دانوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بھی کچھے چھٹھے جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ بھی یہ والے کام نہ کریں مد دورائے تاریخ کو اس نے پاکستان کو تباہ کر کے آج پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیفولٹ کے دھانے کی اوپر ایک دیوالیا پن کا شکار ٹیس کروڑ کی بلکتی عوام کلائمٹ چینج سے برسرے پیکار نہ پانی نہ گیس نہ پیٹرول نہ ڈالر نہ نوکریاں آپ نے کہاں پاکستان کو پہنچا دیا ہے اور اس سب میں آپ کسور وار ہیں اور اس میں آبیسلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی ان کا تو ہے ہی سیاستدان بھی اس میں شامل ہے اور ہمیں بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے ناکیدین کہتے ہیں جی آپ سیاستدانوں کی بات نہ کیا کریں کہ وہ تو جیل میں جاتے ہیں ہاں ہاں جاتے ہیں بلکل اور ہم ان کو سپتائز کرتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ جو ان کو لانے والے ان کے پیٹرنز ان کو جواب دینا ہوگا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں